تو آج کی ویڈیو میں اس پرانی موٹر کو اپگریٹ کر کر اس کو بارہ بول ٹی سی موٹر بنائیں گے تو میں باری باری سے اس کے سب پارٹ کو کھول کر علا کر لیتا ہوں تو ابھی ہم کیا کریں گے ڈیڑ 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 سنٹی میٹر کے ٹکڑے کار لیں گے تو باری باری سے اس سبی ٹکڑ کو چپکا لیں گے اور یہ کہاں کہاں آنے والا ہے تو آپ ویڈیو میں بنے دیئے تو جن ٹکڑ کو ہم نے کٹا تھا اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اور دیکھ سکتا ہے یہ موٹرز فٹ ہو چکے اور کافی اچھے سے گھوم رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کو فٹ کر لینا ہے تو اب اس کی بوڑی تیار کرنے کے لیے بوڑی تیار کرنے کے لیے پیویسی کا پاہ پیس ترے گا لے گے اور اس طریقے سے آپ کو پاہ پیس ترے گا لے گے اور اس میں طرح دیزائن کٹ لیتے ہیں تو ابھی میں پی ویسی پائپ کو گلم کر کے اس کی سیڈ بنا رہا ہوں اس کی سیڈ بنانے کے لیے میں سیڈ گن کا عیوز کرنا ہوں جس سے میں نے خود ہی بنا کے تیار کر رہا تو اگر آپ اس کا میکنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے دیکھ لینا تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کا گراؤنڈ بنا گے تو اس طرح سے آپ کو پی ویسی پائپ کو رکھ کر مارکنگ کر کر دو راؤنڈ کٹ لینے موسیقی ان ہال کے اندر آپ کو اسکرو لگا کر موٹر کو ایک دنگ ٹائٹ کس دینا ہے تو دیکھ سکتے ہو میں نے اس کے اندر فٹ کر لیا اور یہ کافی آچھا سے گھوم رہا ہے اور کافی مجھو ترہل دھیل رہا ہے تو یہ حصہ تو اس کے اندر اس طریقے سے چلا جائے گیا اور آپ کو اس کو چپکانا نہیں ہے اب دو دو بھوند پھوکی کیٹ ڈالے زیادہ نہیں ڈالے دیکھ سکتے ہو میں نے پیچھے کے طرف لگا لیا اس میں دو ہال کے لیا اور یہ حصہ اس کے اندر اس طریقے سے چلا جائے گا اور اس کی دونوں طرف مینگنٹ لگا لیا تو اس حصہ کو آپ کو زیادہ مجھو تیسے نہیں چپکانا ہے تبک کہ کبھی کھوڑنا پڑ جائے تو آپ آسانی سے کھوڑ سکے تو آپ ایک ایک بھوند ہی ایک کیٹ ڈالے زیادہ نہیں ڈالے یہ جو حصہ ہے اس کے اندر اس طریقے سے چلا جائے گا تو پھر این آپ نے یوٹیوب پر بہت سالے ویڈیو دیکھے ہوگے جن میں نیٹ بول کا استعمال کر کے آرمیچر بنایا جاتا ہے تو وہ آرمیچر اتنے اچھے سے کام نہیں کرتا کہ آرمیچر پتیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے تو آپ یوٹیوب پر اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہو کہ یہ ویڈیو میں مرتانے بیٹھوں گا تو وہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اور دیکھ سکتے ہو یہ اتنی ساری موٹر مجھے صرف 80 روپے میں ملی ہے تو آپ مکچری گرینڈری کی جو ریپیڈنگ کی جو صوف ہوتی ہے وہاں سے آپ آرمیچر لاکر اس کی ریوائنڈ کر کر آپ 12 وولٹ کی موٹر بنا سکتے ہو تو وہ کافی اچھے سے کام کرے گی تو چلیے اس پر کلر کر لیتے ہیں تاکہ یہ اور بھی اچھے لگے تو میں بلو کلر کر رہا ہوں تو آپ کوئیسا بھی کر سکتے ہو یا پھر نہ بھی کرو تو بھی چلے گا تو دیکھ سکتے ہو یہ بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو تو کافی کمال کی لگ رہی ہے چلے اس کی ٹیسٹنگ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو اس کی یہ سافٹ کافی چھوٹی ہے تو مجھے کوئی جویار لگا کر اس کو لمبا کرنا پڑے گا اور ساتھی ساتھ یہ 12 وولٹ پر اتنی زیادہ آرپیم پر نہیں چلتی اس کے لیے 40 سے 50 وولٹ کی پاور سپلائے کا جھوگار کرنا پڑے گا اگر آپ کی اس کی آرمیچر کی وائنڈگ کو دوبارہ سکرتے ہو تو یہ کافی اچھے سے گھومے گی تو ابھی طور پر وائنڈگ نہیں کر رہا تو بعد میں کبھی اس کی وائنڈگ دوبارہ سکر لیں گے اور فرین میں آپ کو بتا دو یہ 18000 آرپیم کی موٹر ہے تو آپ اسے 40 سے 50 وولٹ دو گے تو یہ کافی زیادہ آرپیم سے گھومے گی فرین آپ کو یہ بھی پرانا آرمیچر لانکر اس کی وائنڈگ کر کر 12 وولٹ کی موٹر بنا سکتے ہو اور فرین میں صرف 80 روپے میں 3 موٹر لے کر آیا تھا تو میں ان کو بعد میں کبھی ریپیر کروں گا تو خلاف تو نہیں کرنا تو بعد میں ان کو ریپیر کر لوں گا تو میں میرے کام آجائے گی تو جانے کا ٹائم ہو سکا ہے فرین ملیں گے کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائے بائے تا تا